لنڈن میں لارڈز کے تاریخی میدان میں کپتان مصباح الحق نے مسلسل ساتھویں بار ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستانی اوپنرز تو انتہان میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن میڈل آرڈر بیٹس میں انہوں نے گوروں کو خوب تگنی کا ناج نچایا انگلینڈ ٹاس ہار گیا لیکن نعمت نہیں بظاہر سپوٹ نظر آنے والی وکٹ پر بولرز نے 134 رنڈز پر چار کھلاڑی آؤٹ کر دیئے اس کے بعد کپتان مصباح الحق اور اسد شفیق نے بولرز کا خوب جم کر مقابلہ کیا دونوں نے وکٹ کے چاروں طرف شاندار سٹروک کھیلے اسد شفیق تحتر رنڈز بنا کر آؤٹ ہوئے پہلے دن کا کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے چھے وکٹوں پر 282 رنڈز بنا لیے تھے لارڈز کے میدان میں پاکستان کی طرف سے سات میٹسمن پانچ سنچریاں اور دو ڈبل سنچریاں بنا چکے ہیں